نمسکر دوستوں سواگت صاحب کا ہمارے چلن میں اس کے پہلے والے ویڈیو میں ہم لوگوں نے بھارت میں سماچار پتروں کا بکاس اور گورنر جنرل کے بارے میں پڑھا اس ویڈیو میں اب ہم لوگ دیکھیں گے کہ کانگریس کے ادھے میں سہایت کارن اور کانگریس کا ادھے کیسے ہوا کانگریس کی افتھاپنا کیسے ہوئی اور کانگریس سے سمبندیت کچھ چیزیں اس والے ویڈیو میں ہم لوگ پورا کبر کریں گے تو ویڈیو پورا جرور دیکھئے گا دوستوں کافی جو ہے ماتپون جانکریہ آپ کو اس میں ملنے والی ہیں تو ہم لوگ آئے دیکھتے ہیں کانگریس کے ادھے میں سہایت کارن کون کون سے ہوتے ہیں تو پہلا جو ہے وہ لٹن کے کارنامے لٹن کی گھور پرتکریہ وادی نیتی نے بھارت کو 1857 کے بدروہ سے بھی بھائنکر بدروہ کے قرار پر جو ہے وہ لاکر کھڑا کر دیا اس اندر میں لٹن کے پرمکھ کارنامے جو ہے وہ نیم نلکھت تھے جیسے کی دلی دربار اب دیکھئے بریٹین کی ڈجریلی فرکار نے 1976 میں رانی بکٹوریا کو ہندوستان کا کیسرے ہند گھوشت کیا کیا ہندوستان کا کیسرے ہند گھوشت کیا 1857 میں بڑی ٹھاٹ بارٹ سے دلی دربار لگایا گیا جبکہ یہاں پر لوگ دربچ اور مہا ماری سے پیوڑی تھے ٹھیک ہے تو ففے بڑی جو ہے ریجن یہی تھی کہ یہاں کی لوگ جو ہے اس میں اکال پڑا ہوا تھا اور یہاں کی لوگ دربچ اور مہا ماری سے پیوڑی تھے جبکہ جو ہے بڑی ٹھاٹ بارٹ سے وہ بہت سارے پیسے کھرچ کر کے دلی دربار جو ہے وہ لگایا گیا تھا ٹھیک ہے تو اس لیے جو ہے لوگ کافی اس سے جو ہے کروڑیت ہوئے اگلا جو دوسرا کارنامہ تھا ان کا وہ تھا ورنہ کیولر اس میں تھوڑا سا رام لکھ اٹھا ہے وہ ہے ورنہ کیولر پریس ایکٹ ورنہ کیولر پریس ایکٹ چودہ مارچ اٹھارہ سو اٹھارٹر کو لٹن نے دیشی بھاپاؤں کے سماچار پتروں کا گلہ گھٹنے کے لیے ایک قانون پارت کیا سارے دیش میں جو ہے اس کا جوردار بیرود ہوا تو ورنہ کیولر پریس ایکٹ میں یہ پرادھان کیا گیا تھا کہ چتنی بھی دیشی بھاپاؤں کے سماچار پتر ہیں ان پر جو ہے پرادھان لگا دیا جائے گا تو اس کا مین ادیش یہی تھا کہ جتنے بھی بھارتی سماچار پتر ہیں ان کو جو ہے وہ بند کروا دیا جائے تو اس میں بہت سے لوگوں نے کیا کیا کہ بہت سے سماچار پتروں کی جو ہندی وہاں ساتھی اس کو لوگ چینج کر دیئے اس کو جبردستی جو ہے انگلیس لینگوز میں جو ہے نکالنے لگے اور اس کا کافی جو ہے پورے دیش میں جوردار بیرود ہوا تھا اگلا جو اس کا کام تھا وہ تھا سیبل سرویشیج میں عمر گھٹانا اٹھارہ سو فتہتر میں بریٹیس سرکار سیبل سرویشیج میں عمر جو ہے وہ اکیس برس سے گھٹا کر ونائیس برس کر دیا ٹھیک ہے ادیکتم جو ہے ونائیس برس کر دیا اسے سے بھارتیوں میں بیاپک آکروز پیدا ہوا انڈین ایسوسییشن نے اس کے بیرودھ میں سیبل سرویش آندولن چلایا ٹھیک ہے تو سیبل سرویش آندولن بھی اسی سمعے میں جو ہے وہ چلا تھا انڈین ایف 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 ایفن نے چلایا تھا اگلا آرنس ایکٹ جو ہے اٹھارہ فکر نیاسی فیبی میں اسی کے فرقار میں آتا ہے اس ایکٹ کے جریعے لٹن فرقار نے بھارت وافیوں سے اپنے گھر میں سادھارا ہتھیار رکھنے کا ادھکار بھی چھین لیا تو یہ چار جو ہے بڑے بڑے کرنا میں تھے جن کی لٹن کے بڑے بڑے کرنا میں تھے جسے کی جو ہے بھارتیوں میں کافی جو ہے وہ کروڈ اور جو ہے بدروہ کی باؤنا اتپن ہوئی اگلا البرٹ بل ٹھیک ہے اٹھارہ فکر تیرافی سوی میں آتا ہے جو کی کافی پھرمس ہوا رپن کے کانونی فلاہکار تھے سی پی البرٹ اس کے دورہ جو ہے فربوچ بیدھان پریفت میں یا ہے بدہیک پیس کیا گیا بدہیک بھارتی مجیف ٹریٹوں یا سیسن ججوں کو یوروپی اویوکتوں کے ماملوں پر بیچار کا ادھکار دیا جانا تھا بہت فیمس ہے یہ بدھائیک جو بدھائیک تھا وہ بھارتی یا جلا مجیف ٹریٹوں یا سیسن ججوں کو یوروپی اویوکتوں کے ماملے پر بیچار کا ادھکار دیا جانا تھا تھا ٹھیک ہے کہ اب جو بھارتی جلا مجیف ٹریٹ یا سیسن جج ہیں وہ یوروپی اویوکتوں کے ماملے پر بیچار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہی جو ہے گوروں کے بیروت کا کارن بنا اس کے خلاف گوروں نے یوروپین اینڈ انگلو انڈین ڈیفنس ایسوسییشن بنایا اس کے سامنے بیٹین کی فرکار اور اپن دونوں جھوکے اور سمجھاؤتہ کر لیا ٹھیک بیدھے یک کا فار جو ہے وہ پوروت بنائے رکھا گیا لیکن جو یوروپی گئے تھے ان کو یہ فگدھا دی گئی کہ وہ جیوری کی مانگ کر سکتے ہیں جسے کم سے کم آدھے فدہ سے کیا ہوں گے وہ یوروپین ہوں گے اب بھارت واسیوں نے سمجھ لیا کہ وہ انگریجوں کے فمان ادھکار آفانی سے بلکل بھی نہیں پا سکتے ہیں اس کے لیے انہیں لڑنا ہوگا اور آندولن کرنا ہوگا اس کے لیے سکتی سالی سنگٹھنکی آوے سکتا ہے تو اس فرکار جو ہے وہ بھارتی راشتریے کانگریج کی افتحابنہ کی ایک نیو جو ہے وہ بنی اب آگے ہم لوگ دیکھیں گے کانگریج کی افتحابنہ بھارت کے راشتریے آندولن میں کانگریج کی افتحابنہ دیش میں ایک بڑے آندولن کا نیترت کرنے تثابیٹی فرکار کے لیے فورچھا کا پارٹ کے روپ میں ہوا تھا ٹھیک ہے تو یہ جو راشتریے کانگریج کی افتحابنہ ہوئی تھی یہ ایک سیفٹی والو کے روپ میں جو ہے وہ ہوئی تھی ٹھیک ہے اس کی افتحابنہ سیفٹی والو کے روپ میں کی گئی تھی اے او ہوم اور ڈفرین نورن میں مل کر کے اس کو ایک سیفٹی والو کے روپ میں افتحابیٹ کیا تھا ان لوگوں کا ایک دیش سے یہ تھا کہ اگر کانگریج جیسے پارٹی کی افتحابنہ کر دی جائے گی تو یہ جو دیش میں جیسے کہ اٹھارہ سو فرطاون کی کرانتی بھڑکی تو ان کے مادیم سے جو بھی کرانتی بھڑکنے والی ہوگی یا جو بھی لوگوں کی مام ہوگی وہ ہم تک پہنچ جائے گی اور اس کو ہم اس پارٹی کے مادیم سے جو ہے وہ سال کروالیں گے اور کرانتی جو ہے وہ نہیں بھڑکنے پائے گی تو اس پرکار سے ایک سیفٹی والب کے روٹ میں کانگریج کی افتحابنہ ہوئی تھی لیکن آگے چل کر کے اس کا حروب جو ہے وہ کافی بدل گیا ہے بھارتی یہ سیبل سورویس سے جو ہے اٹھارہ سو بیاسی میں جو شیوہ نبرتی کے بعد اے او ہیوم نے بھارتیوں کی راجنیتری سمسیاؤں کا نیرہ کرن رہے تو کانگریج کی افتحابنہ کی تھی اے او ہیوم نے ٹھیک ہے اٹھارہ سو چوراسی میں اے او ہیوم نے بھارتی راستریہ سنگھ یعنی کی انڈین نیشنل یونین کی افتحابنہ کی اٹھائیس ایکتیو دسمبر اٹھارہ سو پچاسی کو یا پچاسی کر لیجئے گا بمبئی کے گوالیر ٹینک اسٹھت گوکل داس تیجپال سنسکرٹ مہابی دیالے میں یا سن میلن جو ہے وہ پرارمب ہوا ہے یہاں پر دادہ بھائی نورو جی نے پرستاؤں پر کے پرستاؤں پر انڈین نیشنل یونین کا نام بدل کر کر اسے انڈین نیشنل کانگریج کر دیا گیا ٹھیک ہے تو اس کا جو سٹارٹنگ نام تھا وہ کیا تھا انڈین نیشنل یونین دادہ بھائی نورو جی کے پرستاؤں پر اس کا نام کیا کر دیا گیا انڈین نیشنل کانگریج کر دیا گیا ہے اس پرکار جو ہے وہ کانگریج کا جنم ہوتا ہے ٹھیک کب اٹھارہ سو پچاسی اسوی میں کانگریج کی افتحابنہ کی پہلی فاربینی گھوشڑا پانچ دسمبر اٹھارہ سو پچاسی کو مدراس میں پرکافت ہونے والے دا ہندو نامک اخبار میں کی گئی کانگریج کی افتحابنہ کے فہمیں بٹین کے پدھار منتری کون تھے گلیڈیفٹن تھے بھارت کے وائف رائے لارڈ ڈپنین تھے اور بمبئی کے جو گورنر تھے وہ کون تھے لارڈ رے تھے تو یہ ساری چیزیں مہتپونڈ ہیں جو اگزام میں آپ کی آتی ہیں افتحابنہ کس نے کیا اے اوشموم نے اور بٹین کا پدھار منتری اسے میں گلیڈیفٹن تھا بھارت کا جو وائف رائے تھا اسے میں ڈپنین تھا اور جو بمبئی کا جوانر تھا وہ لارڈ رے تھا ٹھیک ہے چلی اب دیکھتے ہیں کہ کانگریج کا جو پرارم بھی کود دیش تھا وہ کیا تھا تو بھارت کے سبھی برگوں اور سمدھائیوں کو سنگٹھت کر ایک راست کی بھاؤنہ پیدا کرنا تو کانگریج کا جو پرارت میں کود دیش تھا وہ وہ یہ ہی تھا کہ سبھی برگوں اور سمدھائیوں کو سنگٹھت کیا جائے اور راست کی بھاؤنہ جو ہے ان میں پیدا کیا جائے دوسرا کام راستری جیون کے بودھک نیتک ساماجک راجنیتک چھتروں میں کرتریم انتی کا پریتن کیا جائے تیشرا کام بھارت کے پرتی نیائے پونڈ پریشتیوں کو سمابت کر کے بھارت اور برٹین کے سمبندوں کو جو ہے وہ مجبوط بنایا جائے اور چوتھا تھا کہ جنتا کی مانگوں کا سوتری کرن کرنا ایوم اس کا پرستوٹی کرن کرنا ٹھیک ہے جس لیے اس کا مطلب کی افتحاب نہ ہوا تھا جیسا کہ میں نے بتایا فیپٹی والو کے روپ میں تو جو جنتا کی مانگ ہے ان کا سوتری کرن کریں گے اور ان کا جو ہے پرستوٹی کرن کریں گے جس سے کیا ہوگا کہ جو بھی جنتا کی مانگ ہے وہ پتا چل جائے کرے گی اور آگے جیسا کی بدروہ ہوئے ان بدروہوں سے بچ جائیں گے ٹھیک چلی اب آگے ہم لوگ دیکھیں گے بھارتی راستری کانگریف کے مہتوپونڈ ادھیبیشن کے بارے میں تو اٹھارہ سو پچاسی میں جو پہلا ادھیبیشن بمبئی میں ہوتا ہے اس کی ادھیچتہ بیومیش چند بنرجی یعنی کی ڈیو سی بنرجی کرتے ہیں کانگریف کی افتحاب نہ جو ہے اے اوہم دورہ کی گئی اس بیٹھک میں کل پہتر پردندیوں نے بھاگ لیا تو پہلی بیٹھک آن ہوئی بمبئی میں اور پہلی ادھیچ کون بنے بیومیش چند بنرجی اور اسٹھاپنا اے اوہم دورہ یہ آپ کو پہلے ہی بتا دیا گیا اس بیٹھک میں بہتر پردندیوں نے بھاگ لیا تھا اس کے بعد چھیافی میں کلکتہ تبیشن دادا بھائی نورو جی ادھیچتہ کرتے ہیں اس بیٹھک کے بعد وائف رائے ڈفرنگ نے کانگریف کے فدفیوں کو ادھیان بھینج دیا ٹھیک ہے چھا لیے اگلا مدراف میں ہوتا ہے بدر الدین طیب جی جو کہ پہلے مسلم ادھیچ بنے دیبیشن میں گیارہ پرفتہ اور فکرت کیے گئے اس کے بعد اٹھاپی میں الہاباد میں ہوتی ہے جارج یولے جو کہ پردھم یوروپی ہے جو ہے ادھیچ بنے پہلا اور فرصہ جب کسی یوروپین نے کانگریف کی ادھیچتہ کی اس ادھیبیشن میں مسلمان کانگریف کے ساتھ رہے جیسے کی فرمان فیج رجا حسین نے جاری کیا اسی ادھیبیشن کے بیروز میں سر سید احمد خان نے اٹھارہ سو اٹھائیسے میں ہی یونائٹڈ انڈیا پیٹریارٹک ایسوسیشن کی افتحاپنا کی تھی تو یہ ساری جانکاریاں ہیں جو آپ کو جاننا ہے اگلا مدراف میں ہوتا ہے کرتے ہیں اسی کے دوران جو ہے وہ کرجن وائف رائے بن کے آیا تھا پھر کلکتہ میں ہوتا ہے دیچتہ دادا بھائی نورو جی کرتے ہیں کانگریف کے منچ فراج فرد کا پریوگ جو ہے وہ دادا بھائی نورو جی نے اسی ادھیبیشن میں کیا تھا تو فراج فرد کا جو ہے پریوگ اگر پوچھا جائے فرسے پہلے بھارت میں تو وہ دیانے میں فروفتی نے کیا تھا جو کیونکہ اس کے پہلے بھارے ویڈیو میں نے بتایا تھا کانگریف ادھیبیشنوں کی اگر بات کریں تو اس میں دادا بھائی نورو جی نے کیا تھا 1906 کے کلکتہ ادھیبیشن میں اولا 1907 میں صورت ادھیبیشن ہوتا ہے راست بیاری گھوس جو ہے اس کی ادھیجتہ کرتے ہیں اور یہ کافی امپورٹنٹ ہے راستوں اس لیے کیونکہ اس میں ادھیج پد کو لے کر کے نرم دل اور گرم دل میں جو ہے بیباد اپن ہو گیا اور یہ ادھیبیشن نرست کر دیا گیا اور اسی صورت ادھیبیشن کے بعد ہی جو ہے جو کانگریف تھا وہ دو بھاگ میں یعنی گرم دل اور نرم دل میں بیبادیت ہو گیا تھا اگلا ادھیبیشن گیارہ میں کلکتہ میں ہوتا ہے اسی ادھیبیشن میں رمید رانٹ ٹیگور کی رچنا یعنی بھارت کا راست گان جنگڑ من پہلی بار جو ہے وہ گایا جاتا ہے تو ایک چیز آپ یاد رہ سکتے ہیں 1911 میں جارج پنچن جو ہے وہ بھارت آئے تھے انہی کے سواگت میں جو ہے انہوں نے یہ گیرد گیا تھا جنگڑ من ٹھیک اور اسی 1911 کے ادھیبیشن جو ہوتا گایا کلکتہ میں اس میں بھی انہوں نے گایا تو دونوں چیزیں فیم ہیں اگر آپ یہ کی ایک یاد رکھ سکتے ہیں تو دوسرا آٹومیٹی کا کو یاد ہو جائے گا ورنیسو فولا کا لکھنو ادھیبیشن یہ اگر کافی امپورٹنٹ ہے امبی کا چڑھنو مجھوندار امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ پھر اسی ادھیبیشن میں وہ نرم دل اور گرم دل پھر سے جو ہے وہ ایک ہو گئے تو ورنیسو ساتھ میں سورت ادھیبیشن میں یہ دونوں الگ ہو گئے تھے اور پھر جو ہے ونیسو سولہ کے لکھنو ادھیبیشن میں یہ دونوں پھر سے ایک ہو گئے اگرہ منیسو سترہ میں پھر کلکتہ میں ہوتا ہے سریمتی اینیبیشن اس کے ادھیچ بنتے ہیں اور اس میں خاص یہ ہے کی کانگریز کی پہلی جو ہے وہ مہلا ادھیچ تھی ٹھیک ہے تو پہلا مسلم پہلا یوروپین پہلی محلہ یہ ساری چیزیں آپ کو یاد رکھنا ہے یہ پرسن آپ کے اگزام میں پہنچے جاتے ہیں چلے دوستو آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں پھر انیسو بائیس میں گیا میں ہوتا ہے سی آرداز اس کی جو ہے ادھیچتہ کرتے ہیں اسی ادھیبیشن کے بعد تیریس میں سوراج پارٹی کا گاتھن ہوتا ہے اور اسی ادھیبیشن کے پسچات جو ہے کانگریز کا بھی شیس ادھیبیشن وہ عبدالقلام آجاد کی ادھیچتہ میں بلایا جاتا ہے کہاں دلی میں بلایا جاتا ہے ٹھیک چلیے اگلا جو ہے انیسو چوبیس میں بیلگام میں اس کی ادھیچتہ مہاتمہ گانجی کرتے ہیں ایمپورٹنٹ ہے ایک ہی کی ادھیچتہ مہاتمہ گانجی نے کی تھی تو یہ آپ کے ایکزام میں آتا ہے کس کی بیلگام و نیسو چوبیس میں مہاتمہ گانجی نے ادھیچتہ کی تھی اس ادھیبیشن میں جو ہے وہ گانجی داف پیکٹ کے انفار فراج پارٹی کو یہ حدکار دیا گیا کہ کانگریز کی ہوا عاوی بھاج انگ کی روپ میں رہ کر بیدھار مندلوں میں پرویس لے ٹھیک ہے اور فرکار کی نیتیوں کا بیرود کرے ٹھیک ہے گانجی جی کیول ایک ماتر اسی ادھیبیشن میں جو ہے وہ ادھیچ رہے تو انیسو چوبیس بیلگام مہاتمہ گانجی نے ادھیچتہ کی تھی یہ ہی بات جو ہے وہ ایمپورٹنٹ ہے اور یہ ہی آپ کو جاننا ہے دوستوں چلی اگلا ادھیبیشن دیکھیں گے انیسو پچیس کامپور میں سروجنی نائیڈو تو یہاں پہلا ادھیبیشن تھا جس میں کسی بھارتی مہلا نے کیا تھا ٹھیک ہے اگر پہلی مہلا پہنچا جاتا ہے نارملی تو اینیبیشن ٹھیک اگر بھارتی مہلا پہنچتا ہے تو سروجنی نائیڈو اٹھائیس والا پھر کلکتہ میں ہوتا ہے پندیت موتی لال نہرو انتیس والا لاہور میں یہ کافی امپورٹنٹ ہے جواہر لال نہرو اسی ادھیبیشن میں کانگریش نے جو ہے پونڈ سوادھینتہ کا پرستہ اپارت کیا جس میں کہا گیا کہ کانگریش بیدھان کی دھارہ ایک میں فراج فرد کا اردھ پونڈ سوادھینتہ ہوگا ٹھیک ہے تو اسی میں جو ہے پونڈ سوادھینتہ کا لچھ رکھا گیا اور رابی ندی کے ٹٹکے کنارے جو ہے جھنڈا فیر آیا گیا اور ایک مہینے کا جو ہے وہ پھر کیا کیا گیا ایک الٹی میٹم ٹائم دیا گیا کہ ہمیں جو ہے ڈومینین اسٹیٹ کا درجہ جو ہے وہ دیا جائے ایک دومینین اسٹیٹ کا درجہ دیا جائے ایسا جو ہے پہلے الٹی میٹم دیا گیا تھا تو انہوں نے جو ہے کچھ نہیں کیا اس کے جو ہے بیرود میں پونڈ فراج کی مانگ جو ہے رکھے گئے ٹھیک ٹھیک اس کے بعد جو ہے ہم دیکھیں گے چھبیس جنوری انہی سو تیس میں کیا ہوتا ہے کی پورے دیش میں جو ہے جھنڈہ پھر آیا جاتا ہے اور ستندرتا دیوس منایا جاتا ہے ٹھیک 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 جنوری جو ہے کس روپ میں مناتے آ رہے تھے ستانترتا دیویس کے روپ میں مناتے ہم لوگ آ رہے تھے پھر جب پندر آگست کو دیس آجاد ہوا تو ستانتا دیویس پندر آگست کو ہو گیا اور یہ جو چھتبیس جنوری تھی اس کی اپیوگتہ جو ہے وہ سمات ہو گئی تو اسی چھتبیس جنوری کو یادگار بنائے رکھنے کے لیے ہم لوگوں نے دیکھا کہ چھتبیس نومبر 1948 کو ہی ہمارا سمیدھان بن گیا لیکن اس دن لاغو نہیں کیا گیا کیوں ان کا پلان تھا کہ جو چھتبیس جنوری کی مہدو پونٹا ہے اس کو بنائے رکھا جائے اور اسی لیے جو ہے وہ چھتبیس جنوری کو لاغو کیا گیا ٹھیک تو یہ سارے اتنا انفارمیشن ہے جو آپ کے کام آئے گا 133 میں پھر کوئی ادبیشن نہیں ہوا 34 میں بمبئی میں ڈاکٹر ڈاجیند پرشاد اسے میں جو ہے گاندھی جی نے اپنا افتیپا دے کر کانگریف سے کیا گیا تھا سنیاف لے لیا 149 میں ترپورا میں مدھی پردیش شترپوری سنکٹ کے نام سے جانتے ہیں 149 والا پہلے سباس چندر بوس بنے اور بعد میں ڈاکٹر ڈاجیند پرشاد بنے اس ادبیشن میں کانگریف ادھیج کے روپ میں سباس چندر بوس و مہتمہ گادی کے امیدوار کون تھے پٹایو سیتا رمائیہ تو سباس چندر بوس و مہتمہ گادی کے امیدوار پٹایو سیتا رمائیہ کے بیچ میں عمر مددان ہوا سباس چندر بوس جو ہے اس میں جیت گئے لیکن انہوں نے تیاغ پتر دے دیا تب اس کے بعد جو ہے وہ راجیند پرشاد ادھیج بنے ٹھیک ہے اسی ادبیشن میں 149 میں سباس چندر تیاغ پتر دے کر کے پھر فاروارڈ بلاک نامک جو ہے پارٹی کی اپنی الگ پارٹی کی افتحاب ناگے تھی ٹھیک ہے تو اتنی ساری باتیں آپ کو یاد رکھنا ہے اسے ترپوری سنکٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ادلا 148 جیبور پٹا اسی طرح نیا کرتے ہیں اس ادبیشن کا اویبہ فار گوکل بھٹ دورہ پڑھا گیا اس ادبیشن کا آرمب بندے ماترم راست گیت سے جو ہے وہ شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے اب کانگریش میں پرثم کچھ فیکٹ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کانگریش میں پرثم ادبیشن کی ادھیجتہ جو ہے ڈبلو سی بنر جی نے کی پرثم مسلمان ادھیج مدر الدین تیر جی پرثم یوروپین جیرج یولے پرثم محلہ جس نے کانگریش کے ادبیشن کو سمبودھت کیا تو قادم بری گانگولی پرثم یوروپین محلہ پرثم محلہ ادھیج تو اینیویشنٹ جس ادبیشن میں پہلی بار بھارت کا راشتری گیت بندے ماترم گایا گیا تو اٹھارا فوچھانوی والے ادبیشن میں گایا گیا کلکتہ کانگریش ادبیشنوں میں ایس ادبیشن کی ادھیجتہ کس نے کی تھی رحمت اللہ فیانی نے اور ایسے خویان گایا تھا بندے ماترم جو ہے وہ بنکیم چند چٹر جی کے اوپنیاف جو آنند مٹھ ہے اسی سے جو ہے یہ لیا گیا ہے بھارت کی آجادی کے سمیں جی بھی کرپلانی کانگریش کے ادھیج تھے تو یہ بھی کوشٹن آپ کا آتا ہے کہ آجادی کے سمیں جو ہے وہ بھارتی راپٹری کانگریش کا ادھیج کون تھا فتندتہ کے بعد انیس سو سیتالیس میں کانگریش کا بیشیش ادبیشن جو ہے نئے دلی میں ڈاکٹر راجین پرساد کی ادھیجتہ میں فنپن ہوا تھا کانگریش کے سب سے زیادہ سمیں تک تتھا سب سے کم عمر کے ادھیجتے کون ابوالکلام آجاد ٹھیک ہے چالیس سے پیٹالیف تک سب سے زیادہ سمیں تک پرمکھ یوروپین اب ہم دیکھیں گے جنہوں نے جو ہے کانگریش کی ادھیجتہ کی تو جارج یولے الہاباد میں الفریڈ ویو مطرح فالے میں ہنری کارٹن انیس سو چار بمبئی ایڈویشن اور اینی ویشنڈ ورنیش فترہ کلکتہ ایڈویشن تو کل چار جو ہے یوروپین تھے جنہوں نے کانگریش کی ادھیجتہ کی تھی اب دیکھیں گے کانگریش کے سمبند میں مہاتپونڈ وقتب یہ وقتب بھی کافی ایمپورٹنٹ ہیں ڈائریکٹ آپ کے ایک جام میں پہنچ رہے جاتے ہیں کہ یہ کس نے کہا تھا تو پہلا دیکھیں گے کانگریش لڑکھڑا کر گر رہی ہے کانگریش لڑکھڑا کر گر رہی ہے بھارت میں رہتے ہوئے میری اچھا ہے کہ میں اس کے سانتی پونڈ اور سان میں اپنا یوگدان دے سکوں یہ کس نے کہا تھا وائف رائے کرجن نے تو آپ کے جام میں یہی ڈائریکٹ جو ہے وقتب بھی دے دیا جائے گا اور پہنچا جائے گا کہ یہ کس نے کہا تھا تو وائف رائے کرجن نے اگلا دیکھیں گے کانگریش لڑڈ ڈفرین کی دیماغ کی اوپج ہے یہ لالا راج بدرائے نے کہا تھا کانگریش ایک پرکار کی یاچنا کرنے والے فنفتہ ہے یہ بھی پنچے نپال نے کہا تھا یہ دیبرس میں ایک بار میں ڈھک کی طرح ٹرائیں گے تو کچھ نہیں ملے گا یہ بالغنگادر تلک نے کہا تھا تو اتنی چیزیں جو ہے کس نے کانگریش کے بارے میں کیا کہا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اب آئیے دیکھتے ہیں دوستو کانگریش کا پرثم چرنڈ کا آندولن جو 1885 سے 205 بھی تک چلتا ہے تو پہلا چرن اداروادی چرنڈ ہوتا ہے اداروادی چرنڈ کانگریش کے راستری آندولن کے پرثم چرنڈ کو اداروادی راستریتہ کا کال مانا جاتا ہے کانگریش کی افتحاپنا کے ساتھ ہی اداروادی نیتاؤں نے بیٹی فرکار سے انیک ترہ فارسنک فنبیدھانک تدھا عارتھک فداروں کی مانگ کی ٹھیک ہے تو یہ اداروادی نیتا تھے جو فنبیدھانک طریقے سے انہوں نے بینے کے مادہم سے جو ہے وہ فوراج پانا چاہتے تھے ٹھیک ہے اداروادیوں نے انیک پرساسنک فداروں کا لچھے رکھا بھارتی فاسن کی جانچ کے لیے وہ رائل کمیشن کی نیوکتی کا پرفتہ رکھا سیویل سیوہ کے بھارتی کرنڈ اس کی پریچھا بھارت و انگلینڈ میں ایک ساتھ کرائے جانے تتھا جو امیدواروں کی و آئیو سیمہ گھٹا دی گئی تھی اس میں بردھی کی اچھا کے پرسارو پر اتدھک بیہ کرنے کی مانگ کی تتھا آئے کر ام نمک کر میں کمی اور آوکاری کر میں بردھی کرنے کی مانگ کی تھی اداروادی کانگریشی نیتاؤں نے ہوایس رائے بھارت فچیو کی کاریکارنی تتھا پرانتی بیدھان پریشتوں کے بشتار تتھا اس میں بھارتیوں کو پرسارو پریشتوں دینے کی مانگ کی انیہ پرانتوں کے لیے بیدھان پریشتوں کے گھٹھن کی مانگ کی اداروادی نیتاؤں نے کرشی بینکوں کی افتحاب کرنے نکت بیہ پار کی نیتی کو سمارت کرنے کی بھی مانگ کی فینک یون افینک بیہ میں کمی کرنے کی مانگ کی تتھا بھارت سے جو دھن نشک ہو رہا تھا اس کو بھی روکنے کی انہوں نے مانگ کی اس چرن میں کانگریف جو ہے وہ پرتی برس ادیویشن کرتی تھی جہاں پرفتاؤ پارت کیے جاتے تھے ان پرفتاؤں کو بھارت فرکار بھارت فچیو بریٹی فرکار تتھا کراؤن کے پاس پرارت پتر کے روپ میں بھیج جاتا تھا اب یہ لوگ جو بھی پرفتاؤ پارت کرتے تھے کہ یہ ہمارا پرفتاؤ ہے یہ ہمارا لچھ رہے گا تو بھارت فرکار بھارت فچیو بریٹی فرکار و کراؤن کے پاس جو ہے لوگ پرارت پتر کے روپ میں بھیج دیتے تھے کہ ایسا کیا جائے پرارم بھک انگریسی جو نیتا تھے اپنے بیچاروں ستھا کارکرموں کو انگلینڈ میں پرچار کو بہت مات دیتے تھے کہ ان کے جو بیچار ہیں یا جو بھی کارکرم ہیں ان کا ہم انگلینڈ میں پرچار کریں گے تاکہ بھارت بیٹی کیا ہیں ادھک ادھار اور نیائی پری ہیں تو ایسا اگر کریں گے تو وہ ہماری طرف دیان دیں گے اتا ہوئے بھارت کے ہیت کے بارے میں اوش قدم اٹھائیں گے ٹھیک ہے تو اس لئے وہ بیٹین میں پرچار کرتے تھے ادھار وادیوں کا سب سے بڑا یوگدان آرث چھتر میں رہا سب سے بڑا یوگدان کی چھتر میں رہا آرث چھتر میں انہوں نے بھارت میں بیٹی سامراج جی کی ایک سفقت آرث سمیچھا پرفتر کی دادا بھائی نورو جی اور آر فیدت ڈی ای باچہ نے دھن نف کافن فید دانت جو ہے دادا بھائی نورو جی آر فیدت اور ڈی باچہ تین نام آپ کو یاد رکھنے ہیں ایک جام میں آپ آتا ہے ادھار وادی اتھو رم پرن سی جو نیتا تھے ان کو دیکھ لیتے ہیں دادا بھائی نورو جی دین فائی واج فیرو فائ مہتا سرین نات تھے ادھار وادی نیتا تھے ان سب کو آپ کو یاد رکھ نا ہے کیونکہ اگزام میں آتا ہے ان میں سے کون ادھار وادی نیتا ہے کون سا انود دار وادی یعنی کہ نرم دل اور گرم دل کے نیتا کون کون ہے ٹھیک ہے اب آگے دیکھیں گے کانگریز کے پرثم چرن فی سم اندیت مہا تک تھی کانگریز کے پرثم ادیویشن کی ادیویشتہ کے لیے اے او جمہ نے بیومیش چند بنر جی کا نام پرستا وید کیا اور کیٹی تیلنگ نے جو ہے اس کا انمودن کر دیا تو اس پرکار WC بنر جی جو ہے کانگریز کا جو دیتی ادیویشن وہ کلکتہ میں دادا بھائی نورو جی کی ادیویشتہ میں ہوئی اسی ادیویشن میں انڈین ایسوسی 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 ایسوسن کا کیا ہوگیا کانگریز میں بلے ہوگیا دیتی ایسوسن میں ہی سٹینڈنگ کمیٹی کا گٹھن کرنے کا پرستاؤ کیا گیا تھا تیتی ادیویشن مدراف میں بدرود انتیب جی جو پرثم مسلم ادیویشتہ تھے پہلی بار جو ہے اسی ادیویشن میں افتھانی بھائفاؤں ہندی بھائفہ تمیل بھائفہ آدھی میں بھائف ہوا کانگریز کا چکٹھا ادیویشن الہاباد میں جیار جیولے کی ادیویشتہ میں ہوئی جو کی کانگریز کے پرثم انگریز ادیویش تھے الہاباد ادیویشن اٹھارہ سو اٹھارسی میں پہلی بار کانگریز نے کانگریز کے سمیدھان کا نرمان ہوا بمبئی ادیویشن میں برٹین کے ہاؤس آف کامنس کے فدف سے چارلز بیڈریلا بھی فامل ہوئے بمبئی ادیویشن میں کانگریز گانگریز سمیدھان کو سمبودت کرنے والی پرثم مہلا تھی وہ پرثم بھارتی اثناء تک تھیں ٹھیک ہے تو پرثم بھارتی اثناء تک تھی کون کانگریز گانگریز وہ جو ہے کانگریز کو سمبودت کرنے والی پرثم مہلا بنی جولائی نمازی میں انڈیا نیشن کانگریز کی برٹی سکھائی کیا اثناء لندن میں ہوئی اس نے انڈیا نامک پتر نکالنا پرارم کیا انڈیا نامک پتر ون نیس وشوی میں لارڈ کرجن نے بھارت فچیو کو لکھا لارڈ کرجن نے بھارت فچیو کو کیا لکھا بھارت میں کانگریز لڑکھڑا کر دھرہ سائی ہو رہی ہے بھارت میں رہتے ہوئے میری مہا مہتو کانچھا ہے کہ میں اس کے سانتی پون مرتیو میں سائیو کر سک ہوں تو یہ بہت ہی مہتو پون تب بھی ہے یہ آپ کے ایکزام میں ڈائریکٹ جو پون چھ میں ہم لو جو ہے وہ کانگریز کی افتح پنا کیسے ہوئی کارن کیا تھے اور اس کے جو پرارم بھی چند کی جو گد بھی آ رہی اس کے بارے میں دیکھا نیکسٹ ویڈیو میں دوستو ہم لوگ کانگریز آندولم کا دیتی چند دیکھیں گے تب تک کے لیے ہمارے احفاد بنے رہی اور اگلے ویڈیو کی پتی چھ کیجئے جلد ہی آئے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دنیو بہت